آپ امامت کو کربلہ کے آئینے میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے آپ کیوں امام حسین کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ کیوں امام حسین پر گریہ کرتے ہیں؟ خود توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو بچے آتے ہیں کبھی میں اپنا واقعہ بتا رہوں گا سوال کربلہ پر پانچ دس پندرہ نوجہان بچے ہماری قوم کی تو ان سے مولانا صاحبان کی عادت ہوتی پہلے سوال کرتے ہیں اور یہ سنت معصومین کی ہے کہ پہلے سوال کرو دیکھو تو تمہیں سامنے آئے وہ ہے کس مقام پر؟ تو میں نے بچے سے پوچھا اچھا کسی ذہن میں کبھی کبھی یعاتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی تھا مولانا یا فرضی ہے میرے ساتھ خود ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ بچہ سن رہا ہے کہا کہ میں نے پوچھا آپ امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ مولانا کیونکہ امام حسین حق پر تھے میں نے کہا دیکھو آئندہ سے یہ فضول اور بے ادوی میرے سامنے کرنا مت کیونکہ امام حسین حق پر تھے آپ تے کر رہے ہیں امام حسین حق پر تھے؟ جناب امیر کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ جناب امیر کی زندگی کا مطالعہ کیا جناب امیر کو حق پر پایا یہ تو غیر مسلموں کے کام ہے تم کب سے یہ حرکتیں کرنے لگے؟ یہ نکالیے ان تمام نجاستوں کو جو ٹاک شو سیاسی مجالس اور سنڈے منڈے ایڈیشن کے ذریعے آپ کے ذہن میں آیا ہے بیٹھئے جا کر دستخان پر چھٹے اور پانچویں امام کے ایک سے پوچھا تم کیوں امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہو؟ کہ مانا کیوں کہ ڈٹے رہے اپنی بات پر؟ میں نے کہا تم اپنی اس بات پر ڈٹے رہو گے؟ کہ امام حسین ڈٹے رہے اس لیے محبت کرتے ہیں کہا جی مولانا میں کہا جو تم جملہ کہہ رہے ہو نا یہ امام حسین کی تعریف نہیں ہے توہین ہے اگر کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہو یہ سمجھتا ہے یا بعد میں سنیں ڈٹ گئے اپنی بات پر تو سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس نجاست کو نکالیے کہ ایک آپ کا امام ہے حسین ابن علی آپ کے بارہ امام ہیں خوب توجہ کیجئے اس جملے کی نہ صرف یہ کہ کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے معصومین کی بارگاہ میں اس جملے کی حقیقت کوئی نہیں ہے نہ صرف یہ کہ حقیقت نہیں ہے معصومین کے سامنے پیش کیا جائیں ناراض ہوں گے معصومین کہ مولا ڈٹ گئے اپنی بات پر مجھے ایک زیارت ایک حدیث ایک خطبہ کہیں ایک جگہ سے ایک جملہ نہیں آدھا جملہ نہیں ایک لفظ نکال کر بتائیے جس کا مطلب یہ ہو کہ مولا ڈٹ گئے تعریف کی وجہ یہ ہے سرکار بہت دور جا چکی ہے قوم چھٹے اور پانچویں امام کے دسترخان سے سیدھی طرح آؤ چھٹے اور پانچویں امام کے دسترخان پر تو یہ جو آپ کربلا کربلا کا ذکر کر رہے ہیں یہ میں نے میار دے دی آپ کو پرسوں یا ترسوں یا نرسوں کہ جو رسول خدا کو اس عقیدے کے ساتھ درود بھیجے گا اس کا درود قبول ہے ورنہ لاکھوں دفعہ درود بھیجتے رہو اگر عقیدہ یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ دیتے تھے کبھی قضا بھی کر دی اللہم صلی اللہ علیہ محمد کبھی پتا نہیں ہوتا تھا کبھی نہیں پتا ہوتا تھا کھجور کے درخ لگانے کا حکم دیا باغ برباد ہو گیا کھجور کا آئیہ رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا رسول خدا کہ بھائی معذرہ چاہتا ہوں انتم عالم بے عمر دنیا کو تم کو پتا ہے دنیا کیسے چلتی ہے ہم کو تھوڑی پتا ہے یہ رسول کافی کا رسول نہیں ہے یہ چھٹے اور پانچویں امام کا رسول نہیں ہے تمہارا رسول اپنے پاس رکھو لہذا خوب اس جملے کو میں واضح کر رہا ہوں ڈٹے رہے اپنی بات پر کہیں سے ہمیں نہ صرف یہ کہ جملہ نہیں ملتا گمراہی کی قلت مطالعہ کی علامت ہے مانو یہ آپ نے کہہ سکتا ہے دیکھیں مجھے اس لئے کوئی غرض نہیں ہے آپ کیا کیا باتیں سن کے آ رہے ہیں میری بات جو سنی ہے غلط لگتی ہے دلیل لائیے اچھا دلیل کسی کتاب مت لائیے گا میں آپ کے سامنے دیکھوں پانچویں امام چھٹے امام آٹھویں امام لائیے گا حدیثوں کو اور اس کے بعد گفتگو کیجئے گا ایک تو بات یہ ہو گئی ڈٹ گئے امام حسین پیچھے نہیں ہٹے ایک انچ بیعت 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 سوال کر رہا ہوں آپ سے جواب نہیں دے رہا یہ جس بیعت کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں ایسا اوقات کیا بیعت ماننے والے کی بیعت لینے والے کی جو میں ذکر کروں لیکن ایک بات سن لیجے یہ جو آپ بیعت بیعت کا اتنا ذکر کرتے ہیں اپنے کلمات میں اور اس کے بعد اپنے عقائد کو اس کی بنیاد پر تعمیل کرتے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو سب باتیں تھکا رہا ہوں کیا کر کیونکہ میری عبرو عزت عزت تو کچھ ہے نہیں جو کچھ ہے سیدو شہدہ کے صدقے کی وجہ سے ذکر مولا ہے آپ سنتے ہیں پرسوں اگر یہاں پر بڑا سا بولٹ لگا دیا جائے کہ مولا ابو طایب طاعت بھائی آکے بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ وہ کیا ہے آج کل چلتا ہے بڑی پرتکلپ قسم کی کا اثرانہ اور پذیرائی اور عشائیہ یا چاہے پیش کی جائے گی شاید بیس پتشیس لوگ بیٹھے ہوں اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے میاں چاہے دیجئے کئی پیشریزی سے جائیں مولانا بتائیں گے اپنے سفر کے باقیات یہی مولانا تھے پہلی سے دستک آپ سن رہے تھے دمبہ خود ہو کر اب یہ مولانا آ رہے ہیں مولانا مولانا کچھ نہیں ہے یہ تو مولانا کا ذکر کرتے ہیں اس لیے مولانا کچھ ہیں زہازہ یہ بات میں نے احساس کی یہ مجھے یہاں پر نہیں کہنی تھی کہ جس توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس توجہ آپ جس توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن رہے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ امامت کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ جس طرح سے چھٹے اور پانچویں امام نے بیان فرمایا خوب توجہ کی جگہ یہ جس بیعت بیعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کسی ایک زیارت میں لاکر مجھے دکھائیے اس طرح سے کہ جس طرح سے آپ ذکر کرتے ہیں جناب زینب کے خدمے میں بتائیے کربلا کے میدان میں قتل سید شہدہ کے بعد پہلا خدبہ دیا ابھی بھی نے اور خدبہ نہیں دیا مسائف پڑھے ہیں موضوع سے بالتل نہیں ہٹ رہا ہے رفتِ ذکر حسین ابن علی کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے خوب توجہ کی جگہ لہذا یہ بہت ساری باتیں لیکن بہت ساری باتیں شاید آپ کا ذہن آپ کا دل قبول نہ کرے تو ان باتوں کو نہیں کیا رہا کہ آپ کا ذہن پریشانی کا شکار ہو جائے سید شہدہ کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے کربلا کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے کہ جس پر رسول اللہ نے گریہ فرمایا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیعت 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 اور اس کی بنیاد پر خود ساختہ سیلف میڈ عمارت اپنے عقائد کی گھڑی کرتے ہیں اس عمارت کی بنیاد کچھی ریت ہے یا مضبوط پختہ ہیٹے اور سمنٹ ہے وہاں کیا مطلب اس بیعت کی بنیاد پر عقائد کی تعمیر کرنے والا ہے آپ کے عقائد ان کی مدیان چھٹے اور پانچوں امام کی کہ اقوال ہیں بی بی کے خدبے ہیں سیدہ سجاد کے خدبے ہیں یا اناب شناب ہاں کی بس یہ ہے اور اس طرح سے چلتے رہے آگے اور ایک عمارت تعمیر کر لی امامت کی یہ جو بیعت بیعت آپ کرتے ہیں اس کا ذکر نہ پہلے مسائب میں جو سیدہ شہدہ کی شہادت کے بعد پڑھے گئے میدان کربانہ میں بی بی زینب کے توسط سے دوسرا خدبہ بازار کوفہ میں تیسرا خدبہ دربار کوفہ میں چوتھا خدبہ مختصر سا امام سجاد کا دربار کوفہ میں پانچمہ خدبہ بازار شام میں چھتا خدبہ بی بی کا زندان شام میں ساتھوہ خدبہ امام سجاد کا مسجد جامع عموی دمش میں ان تمام خدبوں میں جناب زینب کو پتا تھا کہ بیعت بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی آپ کے ذہن میں جو افکار ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ جناب زینب کو کچھ کربالہ کا علم تھا یہ کولم لکھنے والے ٹاکشوں میں بیٹھنے والے یہ بزام خود اپنے آپ کو یہ سمجھنے والے کے ساتھ کربالہ کو سمجھ چکے ہیں ان سے پوچھئے آپ جس بیعت کی بنیاد پر آپ امارت کھڑی کر رہے ہیں اس بیعت کا ذکر معصومین نے کس انداز میں کیا ہے بچے تو مولانا کیا امام السلام تو بیعت کرنی تھی میں نے یہ کہا بات یہ ہو رہی ہے بیعت کی بنیاد جس طرح سے آپ بناتے ہیں آپ سمجھنے سمجھ سوسائیٹی اس کو دیکھئے تو یہ میں آپ کے سامنے سوالات خلق کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو دو مہینے بچے ہیں نور عبیل اول تک مجلسوں میں جائیں تو آپ کے ذہن میں اتنا علم ہو کہ آپ کا یہ بات زیارت عاشورہ کے خلاف ہے مولانا یہ جو آپ نے بات پڑھی زیارت عربہ ان کے خلاف ہے مولانا یہ جو آپ نے بات پڑھی جانب کبیرہ کی خلاف ہے یہ تو حجت خدا ہونے کے خلاف ہے یہ جانب زہنم کے دربار شام کے خلاف ہے یہ دربار کوفہ کے خلاف ہے آپ کے پاس معلومات ہو آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں تب ہی ہر آدمی ممبر پر بیٹھ کے دیدہ دیدری سے موسیقی